حکمرہ کیسے ہونے چاہیے یہ وی آئی پی مومنٹ میں رکشے میں بچے پیدا ہو رہے ہیں جو خلفہ راشدین کا دور تھا رضبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور جو شریعت کے ذابطے ہیں کہ حکومت ایسے ہونی چاہیے حکمرہ ایسے ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے یا پھر ایسے ہونے چاہیے جو حافظ صاحب بتائیں گے دیکھیں ڈاکٹ صاحب بنیادی دور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پہلے آرڈیل حکمران جو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے نبی ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں ہمارے جگر کی تھندک ہیں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کا جو کریکٹر ہے حاکم مدینہ کا اور حاکم حجاز کا وہ ہمارے سامنے بالکل کلیر کٹ طور پر مجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروٹوکول کے اعتبار سے کیا پروش تھی وہ شخصیت جس کے براد کی رکاب حضرت جبریل تھاما کرتے تھے اور وہ شخصیت جن کو خود مالک کائنات زمین سے اٹھا کے اپنے پاست بلا لیتے تھے جن کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود ان پر درود کی برکہ برساتے رہے لیکن ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ کبھی انہوں نے لوگوں کو اپنے تک اکسس کرنے میں کبھی دشواری نہیں پیش آئی نہ خود کبھی وہ لوگوں تک پہنچنے میں انہیں کبھی دکت پیش آئی خود حبر گری کرتے خود ریایہ کا حیال کرتے اور یہاں تلقے معاشی اعتبار سے کوئی تنگ دستی کی قفیت ہوتی تو اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیتے ان کی ضروری آت کے لیے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں گلے کے دیر سونے کے دیر چاندی کے دیر لگے ہوئے ہیں اور آقا کے گھر میں بھوک ہے اور ایسے عالم میں دل میں حیال یہ ہے کہ چلو آج میرے گھر کے اندر بھی چولا جلے گا کہ میری بیوی اندر موجود ہیں میرے بھی جو زیرے کفالت کمبہ ہے اس کو بھی کچھ حق ہے ان کو بھی کوئی ان کی بھی یعنی نیوٹریشنل ضروریات ہیں لیکن مانگنے والے آ رہے ہیں اور آقا ان کو دیتے جا رہے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ آخری سائل جب آتا ہے تو حضرت آقا اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں اپنی کملی کو جھاڑتے ہیں اپنے کاندے پر ڈالتے ہیں گھر میں داہل ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی بیوی اور ہماری ماں ان سے پوچھتی ہیں کہ آقا آج مدینہ کے گھر گھر میں چولا جلے گا کیا ہم آج بھی بھوکے رہیں گے تو آقا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ مومنوں کی ماؤں میری غیرت نے اس بات کو گوارانی کیا کہ میرے گھر میں چولا جلے اور مدینہ میں کوئی بندہ بھوکا سو رہا ہو یہ جو پانچ لاکھ روپے دینے کی آڑ میں دس ہزار روپے دے کے واپس لے آئے لوگ ہیں کیا ان کے اندر کوئی حضرت آقا علیہ السلام کی جلت موجود ہے اور پھر حضرت آقا کے جانشینوں کا درد عمل کیا تھا وہی امیر المومنین حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کہ جن کے نام کو سن کے کیسر و کسرہ کے شیر دل جنگل اپنی کچھاروں میں کپ کپاتے تھے اور ان کا اپنا پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ جس وقت سفارہ ان کو ملنے کے لیے آتے تو سین مسجد نوی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقیئے کی وجہ ایٹوں کا تھرانہ رکھا ہوتا تھا اور کئی مرتبہ یہ پوزیشن ہوتی کہ سامنے بیٹھنے کے لیے بھکایا طور پر کوئی پروپس دری بھی موجود نہیں ہوتی تھی تو ایسے عالم میں کسی نے سیدہ حفظہ اور سیدہ عائشہ کو یہ بات کہی کہ حضرت امیر المومنین کو کہیں کچھ مسلمانوں کے پروٹوکول کا حیال کیا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مقالمہ کرتے ہیں تو ایسے عالم میں سیدہ حفظہ اور سیدہ عائشہ ان کو یہ بات کرتی ہیں کسی بہتر غلیچے کا انتظام کریں کسی بہتر کالین کا بندوبست کریں تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہتے ہیں بیٹی حفظہ تم اس دن کو بھول گئی ہو جب پیغمبر آپ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے ان کے لیے ان کی چادر کو دھورہ کر کے بچھا دیا اور آقا علیہ السلام جب اس چادر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے تو ان کو نیند آگئی عدان کے ساتھ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا حفظہ اندہ کے بعد کبھی میری چادر کو دھورہ کر کے نہ بچھانا کہ اس کو دھورہ کرنے کی وجہ سے آج میرے پر ایک نیند کی کفیت تاری ہوگی ہے اور یہ تو ایک داہلی کفیت ہے جب حارجی کفیت کی کفیت کیا ہے کہ جب آپ بیت المقدد کی چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ریشمی کپڑا دے بے تن کریں تو حضرت امیر المومنین نے اس کو فورا مسترد کر دیا اور جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اس رومی گھوڑے یا ترکی گھوڑے میں بیٹھیں تو انہوں نے کہا چلو اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں لیکن اس کی چال کی وجہ سے جب دل کے اندر ان کباز پیدا ہو گئی گھٹن پیدا ہو گئی کہنے کہ چال نے مجھے کبر کی کفیت میں اپتلا کر دیا میں اس کو بیٹنا گوارا نہیں کرتا اور جب وہاں پر پہنچے بیت المقدد میں تو پادری نے پوچھا کون آیا چابیاں لینے کے لیے کہنے کہ پھٹی پشاک والا ایک آدمی آیا ہے کہنے کہ چابیاں تھماد ہو اس لیے کتبہ سابقہ میں ہم نے بیت المقدد ہی کنجیوں کا مالک اسی شخص کو پڑے تھے کپڑے پھٹے ہوں گے اور جب پہنچے تھے تو اسلم بیٹھے تھے اسلم بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محار تھامی ہوئی تھی یعنی اندادہ کریں اب یہ لوگ ان کو کیا نسبت ہے حضرت آقا کے ساتھ ان کو کیا نسبت ہے فقر حیدری کے ساتھ ان کو کیا نسبت ہے عدل فاروقی کے ساتھ اور ان کو کیا نسبت ہے حضرت عثمان کے گناہ کے ساتھ اور ان کو کیا نسبت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ترد حکومت کے ساتھ اور ان کی استقامت اور حمد اور جرت کے ساتھ یہ لوگ اس قدر جو پروٹوکول کے مسئلے میں حساس ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر موت کا ایک خوف ہے جو ڈگمگار ہے اور ان کو حدشات یہ ہیں کہ شاید کوئی ہمیں آنن فانن کوئی ہمارے سے حادثہ روح نہ مانا ہو جائے اگر آپ نے پبلک سے محبت کی ہو پبلک کے کام کیے ہو تو پبلک تو آپ کے لیے دیدہ و دل فراشرہ ہوگی آپ کا استقبال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ حقیرت کے ساتھ باہر آئے گی لیکن چونکہ آپ نے پبلک کے کام نہیں کیے چونکہ آپ نے پبلک کے حق قصب کی ہیں چونکہ آپ نے ہمیشہ صرف اپنے اپ لفٹنگ کے لیے یا اپنی پروٹوکول کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا اپنی ذاتی اگراز کے لیے یعنی کہ حدانے کو استعمال کیا ریسورسز کو استعمال کیا وسائل کو استعمال کیا ٹائم کو استعمال کیا اس لئے ساری کے ساری وی آئی پی مومنٹ اسی کڑا گری بات ہے تو ڈاک صاحب یہ ساری کے ساری باتیں جو ہمارے حکمرانوں میں مجود ہیں نہ ان میں سادگی ہے نہ ان میں عدالت ہے نہ ان میں رایہ کی جو حبرگیری کا احساس ہے سیدنا مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس قدر سادگی سے اپنی زندگی بہتر کرتے رہے اور کس قدر ریایہ کا حیال کرتے رہے اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیاد اور بے گشت فرماتے تھے ریایہ کی حبرگیری کے لیے اور یہاں پہ اتنے پروٹوکولز کے بیریئرز ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ملک کے اندر کیا بیٹھ رہی ہے معاشی حالات کتنے اپتر ہیں بیلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کیا ہے پیٹرولینگ کی عیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو حکومت کرنا ہے کوئی حق حاصل نہیں جس کے دل کے پبلک کی ویلفیر کا احساس اور اس کی حدمت کا ادراک موجود نہ ہو حاکم وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اقامت سلاح کے بعد کہ نظام زکاة و صدقات کو اتشابلش کرے جس کا بیسک مطمئن ادھر یہ ہے پبلک کی تمام جملہ ضروریات کو بیت المال سے پور کیا جائے اور یہاں پبلک کی ضروریات کو چھین کر اپنے بیت المال کو بھرا جاتا ہے تو ناظرین اکرام ابھی حافظ ابتسام الہی زہیر صاحب سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں لیکن پہلے ایک وقفہ